دیکھو رزیہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کسی بھی عورت کو مزدوری پر نہیں رکھ سکتا اگر میں نے تمہیں یہاں پر مزدوری کے لیے رکھ دیا تو لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں کریں گے اور تو اور یہاں پر سوائے مردوں کے اور کوئی ہے بھی نہیں اوپر سے تم اپنی حالت دیکھو ظاہر اسی بات ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر سارا الزام مجھ پر آئے گا میں کسی بھی طرح کا کیس خود پر نہیں بنوانا چاہتا بہتر ہے کہ تم کسی طرح اپنا کوئی اور بندوبست کر لو لیکن بار بار یہاں آ کر مجھے بھی شرمندہ مت کرو اور مجبور بھی مت کرو چودری شفقت اس مرتبہ بھی اپنی جان رزیہ سے چھڑوانے کی کوشش میں لگا تھا مگر رزیہ سفید چادر میں خود کو ڈھانپے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئے موٹے موٹے آنسو صاف کر کے کہنے لگی کہ چودری صاحب اگر آپ ہمیں بھڑ لیں گے نا تو مستری بھی مجھے کام کرنے کی اجازت دے دے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے گھر کے حالات تو دیکھئے بچے بھوک سے بلک رہی ہیں اگر میں آج بھی خالی ہاتھ گھر گئی تو میرے بچوں کی آس ٹوٹ جائے گی میں اپنے معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اترتاوا نہیں دیکھ سکتی کتنے ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھلا چکی ہوں لوگوں سے پیسے مانگ چکی ہوں لیکن لوگ آخر کب تک میرے ہاتھ پر پیسے رکھتے رہیں گے اب تو لوگ مجھے دیکھ کر مو پھیڑ لیتے ہیں میرے بچے بھوک سے بلکل ہی سوک کر کانٹا ہو گئے ہیں آپ میری فکر مت کریں میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی میں کسی کی نظر خود پر پڑھنے نہیں دوں گی بس آپ مجھے یہاں پر کام کرنے کے لیے رکھ لیں اس مرتبہ تو ہر انا اور ہر لحاظ کو ایک طرف رکھتے ہوئے رضیہ چودری شفقت کے قدموں میں گر چکی تھی قدموں پر ہاتھ رکھ کر رو رو کر کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ مجھے اگر اپنی بہن نہیں سمجھتے تو کوئی غلام نوکر سمجھ کری یہاں پر کام کرنے کو دے دیں میں بہت مجبور اور آس لے کر یہاں پر آئی ہوں چودری شفقت نے جب بتیس سالہ رضیہ کی یہ بات سنی تو اگلے پل تڑپ کر پیچھے ہٹے تھے کہنے لگے کہ او بی بی یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو میرے قدموں کو ہاتھ کیوں لگا رہی ہو ٹھیک ہے کام کرنا چاہتی ہو تو کرو لیکن ہاں پھر مجھ سے شکایت مت کرنا کہ یہاں کام کرنے والے مزدور تمہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں یہ سن کر تو رضیہ مسکرہ اٹھی تھی فوراں کہنے لگی کہ بس بہت بہت شکریہ صاحب جی بس مجھے مزدوری دے دینا وہاں پر موجود مزدور جو اس بڑے سے آلی شان گھر کو بنانے میں لگے تھے بڑی ہی ترچھی نظروں سے رضیہ کو دیکھنے لگے جس کی عمر تیس سے بتیس سال کے قریب تھی وہ جلتی بھی ان کے پاس آئی اور اپنی چادر کو سمیٹنے لگی وہاں کا مستری اسے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر کہنے لگا کہ تم ابھی تک یہاں سے گئی نہیں نکلو یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا عورت ہو تو عزت سے بات کر رہا ہوں بلا وجہ ہاں مردوں کو بدنام کرتی پھر ہوگی مگر چودری شفقت وہاں پر آئے اور کہنے لگے کہ یہ مجبور بے سہارا عورت ہے یہاں پر کام کرنا چاہتی ہے اس لیے سے یہاں پر کام کرنے دو سب ہی مزدور سرگوشیاں کرنے لگے تھے مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا جب ایک تنہا عورت خود یہاں پر اتنے مردوں کے بیچ رہ کر کام کرنا چاہتی تھی تو کرنے دیا گیا رضی اپنی چادر کو سنبھالتی ہے پھر یہاں پر مردوں کے ساتھ ریت کی بالٹیاں اٹھاتی بجری اٹھا کر سیڑھیوں سے اوپر لے کر جاتی اس کو چھٹا مہینہ چل رہا تھا وہ امید سے بھی تھی اس حالت میں اس کا وزن اٹھانا اور کام کرنا محال تھا بار بار ہاپنے لگتی تھک جاتی لیکن اس کے باوجود وہ کام کرتی رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر مرد شرمندہ سے ہو چکے تھے جبکہ وہیں ان مزدوروں میں کچھ مزدور ایسے بھی تھے جو اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں سیک رہے تھے مسکرا رہے تھے لب کاٹ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھنے میں تو بڑی ہی تیز ترارسی عورت لگتی ہے کیا پتہ ہمیں گرین سگنل بھی دے تھے یا نہیں رضیہ ان سب باتوں سے انجان تھی خاموشی سے وہاں پر کام کرتی رہی آس پاس سے گاؤں کی گزرتی عورتیں بھی اسے یہاں پر کام کرتا وہاں دیکھ رہی تھی دراصل اس نے یہاں پر کام کرنا شروع ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی نظر اس پر پڑتی رہے چونکہ لوگ زیادہ تھے اس لیے کسی میں بھی جورت نہیں ہوگی کہ کوئی بھی غلط بات آ کر رضیہ سے کر سکے لیکن یہ معاشرہ اسے کسی بھی حال میں جینے دینے والا نہیں تھا رضیہ کی شادی رمضان سے ہوئی تھی رمضان مزدوری کر کے ہی اپنا پیٹ پالا کرتا تھا پیشے سے وہ ایک بڑا ہی تھا لکڑی کا بڑا ہی خوبصورت کام کیا کرتا تھا لیکن ایک مرتبہ لکڑی کا نوکیلہ ٹکڑا اس کی ٹانگ میں لگ گیا اس نے خون کو سرسری سا لیا تھا زخم کی ہوتے ہوئے بھی وہ یوں ہی چلتا پھرتا رہا پہلے تو اسے نظر انداز کیا مگر پھر جرسیموں نے زخموں پر حملہ کیا تو زخم سے سیال مادہ بہنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے زخم اس قدر خراب ہونے لگا کہ رمضان سے چلنا بھی دو بھر ہو گیا کئی ڈاکٹروں کے پاس جا کر اس کا علاج کروانا چاہا لیکن اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ یہ انفیکشن آپ کے پورے بدن میں پھیلنے کا خدشہ بھی ہے رمضان تو پریشان ہو چکا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے اسے تین بیٹے اور دو بیٹیوں سے نوازا تھا اور اگر وہ بستر پر پڑ جاتا تو اس کے گھر میں کمانے والا کون ہوتا بچے تو ابھی اس کے بہت چھوٹے تھے اس روز جب رمضان گھر پہنچا تو لڑکھڑا کر چلتا وہ گھر آیا تھا وقتی طور پر تو پٹی کر دی تھی ڈاکٹر نے اور انجیکشن بھی لگوایا تھا لیکن جب رزیہ کی طبیعت خراب دیکھی تو پریشان ہو گیا کہنے لگا کہ تیری طبیعت کو کیا ہوا ہے پیلی کیوں پڑی ہے رزیہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بار بار جی مت لا رہا ہے چکر سے آ رہے ہیں کچھ بھی کھاتی ہوں تو فوراں کیا جاتی ہے اب بتاؤ بھلا میں کیا کروں مجھے پتہ نہیں کونسی بیماری لگ چکی ہے یہ بات جب وہاں پر موجود رمضان نے سنی تو اگلے ہی پل ماتھے پر بل پڑ چکے تھے پہلے ہی پانچ بچوں کی ذمہ داری اس پر بہت تھی کہیں نہ کہیں رزیہ کو بھی شک تھا کہ وہ حاملہ تو نہیں ہو گئی جب پاس ہی موجود ایک کلینک پر چیک اپ کروایا تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خیر سے چھٹے بچے کی ماں بننے والی ہے رزیہ رزیہ نے جب یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہنے لگی کہ ہم اس بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکیں گے پہلے ہی پانچ پانچ بچے سنبھالنا مشکل ہو رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اس بچے کو مجھے ضائع کروا دینا چاہیے اگر یہ زندگی میں آ گیا تو حالات مزید تنگ ہو جائیں گے مگر جب یہ بات رمضان نے سنی تو غصے سے پہلی مرتبہ اس نے اونچی آواز میں رزیہ سے بات کی تھی کہنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو اس طرح کی بات کرنے والی خدا جو روح دنیا میں بھیج رہا ہے اس کا رزق اس نے ہی تیع کیا ہے رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے یا ان لوگوں نے رزق پانٹنے والی ذات تو اللہ کی ہے خبردار جو کسی کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی دو ساری زندگی میں نے عزت کمائی ہے اور نیک کام کی ہیں تاکہ دنیا میں تو جیسے تیسے زندگی کٹ جائے لیکن آخرت میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ مطمئن ہوں رزیہ سجدہ ریز ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی اور دو ہے کہ بچہ قتل کرنے کی بات کر رہی ہے خدا سے توبہ کر رمضان بڑا ہی خدا ترس اور اللہ تعالیٰ سے ڈڑنے والا شخص تھا دھیرے دھیرے اس کا زخم بڑھنے لگا ڈاکٹر نے تو ٹانگ کاٹنے کی بات کر دی تھی آخر وہ اب مزید کیا کرتا انفیکشن اس قدر پھیلا کہ اس کی جان تک چلی گئی مگر علاج نہ کروا سکا گھر میں جمع پونجی موجود تھی استعمال اس لیے نہیں کی کہ میں تو مروں گا ہی مروں گا لیکن اگر یہ ساری جمع پونجی بھی میرے علاج پر لگ گئی اور میں ٹھیک بھی نہ ہوا تو میری بیوی بچوں کو تو جان کے لالے پڑ جائیں گے رضیہ تو این جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے خاندان میں بھی کوئی ایسا امیر نہ تھا جو ان کا خرچ اٹھا سکتا کسی کی جیب سے پانچ سو تو کسی کی جیب سے ہزار روپیان نکل کر ان کی ہاتھ پر آیا تھا جب تک جمع پونجی رہی تب تک تو گزارا ہوتا رہا لیکن دھیرے دھیرے محلے والے باتیں کرنے لگے تھے کہنے لگے کہ رضیہ جوان جہان ہے خوبصورت ہے اکیلے گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے آج کل کی حلاق بھی تو دیکھو کیسے ہیں بھلے ہی یہ پانچ بچوں کی ماں ہیں اور چھٹا آنے والا ہے لیکن پھر بھی بالکل کواری لگتی ہے اگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بھائی ہمارے مردوں پر بات آئے گی ایک رات تو کچھ ہوا بھی ایسا ہی تھا رات کا وقت تھا رضیہ اپنے بچوں کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی جب کچھ لوگ رضیہ کے گھر میں اترے تھے رضیہ کے کمرے میں آ کر اس سے ہاتھا پائی شروع کر دی تھی اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہا تھا مگر رضیہ نے چیخ کر بچاؤ بچاؤ کی صدائیں لگائیں تو گاؤں والے اٹھ کر وہاں آ چکے تھے جو رضیہ کی عزت پر حملہ کرنے کے لئے آئے تھے وہ بھی گاؤں کے ہی لوگ تھے رضیہ نے جب ان کی نشاندہ ہی کی تو ان کے گھر کی عورتیں تو اسے قتل تک کرنے کے لئے آئیں تھیں کہ تم ہمارے شریف مردوں پر دورے ڈال رہی ہو ان پر الزام لگا رہی ہو تاکہ کسی نہ کسی طرح تم انہیں پھانس کر اپنے خرش پورے کر سکو اس طرح کی باتیں سننے کے بعد تو رضیہ پریشان ہو چکی تھی آنکھوں سے تو آنسو بہنہ اس کا نصیبی ہو چکا تھا اس نے کوئی خاص ہنر بھی نہیں سیکھ رکھا تھا نہ ہی وہ کوئی پڑی لکھی تھی جو کوئی نوکری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی تھی اس نے گاؤں میں ہی ایک گھر میں جھاڑو پوچا کرنا شروع کر دیا تھا مگر وہاں کا مالک اس پر بوری نظر رکھنے لگا تھا کتنی مرتبہ اس نے رضیہ کو اکسانے کی کوشش کی تھی لیکن جب رضیہ نے انکار کیا تو اس کی کردار کوششی کرنے لگا بڑی مشکل سے وہ اپنی عزت بچا کر اس گھر سے بھاگ گئی تھی لیکن اگلے ہی روز گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ رضیہ نے تو بڑے صاحب کو بھی اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کی ہے یہ تو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد امیر امیر مردوں کو پھانسنے میں لگی ہے تاکہ کسی طرح اس کے گھر کے خرچ پورے ہو سکیں یہ الزام سن کر تو رضیہ کی جان پر بنائی تھی اور رو رو کر سب کو اپنے کردار کا یقین دلوانے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو صرف عزت کی روزی کمانا چاہتی ہے لیکن ہر کوئی سے یہ کہنے لگا کہ اگر عزت کی روزی کمانی ہے تو کسی مرد سے شادی کر لو تاکہ اپنے خرچ پورے کر سکو مگر این اس وقت کسی اور مرد کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لئے بڑی ہی مشکل بات تھی وہ تو پانچ بچوں کی ماں تھی اور چھٹا اس کے پیٹ میں موجود تھا اس حالت میں اس سے کون شادی کر سکتا تھا وہ تو صرف اپنے شوہر کے نام پر ہی جینا چاہتی تھی اسی خاطر گھر میں اس نے کام کرنا شروع کیا اس نے گاؤں میں ہی بننے والی ایک حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا وہ مکمل پردے میں رہ کر وہاں پر سمان وغیرہ اٹھا کر آس پاس رکھنے لگی تھی ایک روز جب وہاں پر مستری کسی کام سے گیا اور رزیہ سے کہہ کر گیا کہ تم یہ سمان اٹھا کر اندر موجود تیہ خانے میں رکھو آج وہاں پر فرش سیدھا کرنا ہے تو رزیہ اپنے دھیان میں وہ سمان اٹھا کر نیچے تیہ خانے میں رکھنے لگی اسی وقت دو مزدور جو کی نشائی قسم کے تھے وہی نیچے آگئے رزیہ واپس جانے لگی تو وہ اس کی کلائی پکڑ چکے تھے رزیہ خود کو چھڑوانے لگی مگر وہ کہنے لگے کہ کیا ریٹ ہے تمہارا اتنے مردوں سے تعلق بنا چکی ہو تو پھر ہمارے ساتھ کچھ دیر وقت گزارنے میں کون سا قیامت آ جائے گی اتنا سننا تھا کہ رزیہ نے تھپڑ مار کر مردوں کو ان کی اوقات یادلائی تھی تھپڑ کھا کر تو وہ مرد غصے سے پاغل ہو چکے تھے کہنے لگے کہ تو نے ہماری بیزتی کی ہے وہ گالم گلوچ کرنے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے کے بعد دونوں نے کچھ سوچا اور رزیہ کی مو پر ہاتھ رکھ دیا پھر اسے تیخ آنے کے ایک کونے میں اسے مار کر کہنے لگے کہ اب تو ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچنے والی ہم تیری عزت پر حملہ کرنے کے بعد تیرا قتل کر دیں گے رزیہ خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر وہ لوگ اسے عذیت سے دوچار کرنے لگے اسی وقت وہاں پر مستری آ چکا تھا مستری نے جب دونوں لوگوں کو رزیہ پر تشدد کرتے دیکھا تو اگلے ہی پل رزیہ کو بچایا اور ان دونوں کو مار کر کام سے نکال دیا چودری شفقت کو بھی اس بارے میں علم کر دیا گیا تھا رزیہ رو رو کر اپنے بال نوچ رہی تھی آخر وہ کہاں جاتی کس سے فریاد کرتی اس کی زندگی تو دن بدن تنگ ہوتی جا رہی تھی چودری شفقت نے اپنی جیب سے دو ہزار روپے نکال کر اس کی ہاتھ پر رکھے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ خدا رہ بنوا رہی ہو اور اپنی عزت بھی خراب کر رہی ہو رزیہ واپس تو آ چکی تھی اس کی عزت بھی بچ چکی تھی مگر پورے گاؤں میں ترہاں ترہاں کی باتیں ہونے لگیں لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ رزیہ کے پیٹ میں پل رہا بچہ بھی اس کے شوہر کا نہیں ہے بلکہ حرام کاری کی وجہ سے ہی اس دنیا میں آ رہا ہے تب ہی تو اس کا شوہر بھی صدمے سے چلا گیا بچے اپنی ماں کو روتا دیکھتے تو بڑے ہی پریشان ہونے لگے بڑا بیٹا یاران سال کا تھا سالہ سال اللہ تعالی نے رزیہ کی گود میں اولاد دی تھی سب ہی بچے سمجھ دار ہونے لگے تھے بڑے بیٹے نے جب اپنی ماں کی خلاف باتیں سنی تو غیرت نے جوش ماری تھی اس لیے کہنے لگا کہ آج سے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود کام کر کے لاؤں گا پیسے اور کماؤں گا تاکہ لوگوں کی مو بند ہو سکیں رزیہ خاموش ہو چکی تھی وہ اب گھر پر ہی رہنے لگی تینوں بیٹے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گھر سے نکل جائے کرتے اور جو کام ہوتا کرنے لگتے کوئی گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے لگا تو کوئی مزدوری کرنے لگا کوئی اینٹوں کے بھٹے پر جا کر اینٹے بنانے لگا جس کو جتنے پیسے ملتے لاکر رزیہ کی ہاتھ پر رکھتا اور رزیہ ان سے اپنا گھر چلانے لگی کچھ ماہ ہی گزرے تھے جب رزیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا بیٹے کی دنیا میں آنا تھا کہ رزیہ کی تو زندگی بدلنے لگی گاؤں کی ایک بڑی عورت نے رزیہ کے بیٹے کو دیکھا تو اگلے ہی پل کہنے لگی کہ بیٹا تمہارے لیے بڑا ہی خوش قسمت ثابت ہوگا دیکھنا تمہارے دن کیسے بدل جائیں گے رزیہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی چھوٹا بیٹا بھی صرف ایک مہینے کا ہی ہوا تھا جب ایک روز اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی دروازہ اس کے بڑے بیٹے نے کھولا تھا گھر میں ایک شخص داخل ہوا تھا جس کے ساتھ دو گاؤں کی بزرگ لوگ بھی موجود تھے رزیہ حیرانتی کے آخر ہی لوگ اس گھر میں کیوں داخل ہوئے ہیں جیسے وہ لوگ آ کر بیٹھے تو ان کے ساتھ آنے والا ایک چالی سے پنتالیس سالہ شخص کہنے لگا کہ میں رزیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کے بچوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے میں اس کے بچوں کو اپنی اولاد جیسی محبت دوں گا ننے بچوں کو کام کرتا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ٹھیسے سی اٹھتی ہیں دراصل میری پہلی بیوی موجود ہے مگر اس سے مجھے اولاد نہیں ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کے ساتھ مجھے دلی محبت محسوس ہوتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رزیہ میرے ساتھ رشتے ازدواجیت میں بن جائے رزیہ جتنا حیران ہوتی اتنا کام تھا اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا بے شک زندگی کے جس موڑ پر وہ کھڑی تھی وہ اپنے بچوں کو ایک پرسکون زندگی دینا چاہتی تھی یہی چاہتی تھی کہ اس کے بچے محنت مزدوریوں میں نہ لگیں بلکہ پڑھ لگ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں پھر ایک شخص کا اچانک اس کے گھر میں آ کر شادی کی آفر کرنا اور اولاد کے لیے اتنی محبت دکھانا یہ دیکھ کر تو رزیہ فوراں ہی ہاں کر چکی تھی یہ بھی جانے اور سوچے سمجھے بغیر کہ آگے جا کر اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے گاؤں کے بزرگوں نے رزیہ کا نکاح اس شخص سے پڑھوایا تھا رزیہ تو اس قدر بھولی اور نہ سمجھ تھی کہ پوچھ نہ سکی کہ آخر وہ شخص تھا کون کہاں کا رہنے والا تھا اور اس گاؤں میں آیا کیسے تھا اسے رزیہ اور اس کے بچوں کے بارے میں پتا کیسے چلا تھا وہ رزیہ کو گاؤں سے لے کر شہر آ چکا تھا چھے بچے رزیہ کے ساتھ موجود تھے رزیہ خوش تھی اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ رمضان کو بھول کر سخاوت کے ساتھ شہر میں قدم رکھ چکی تھی وہ ان کو فلیٹ میں لے آیا تھا بچے شہر کا گھر اور بڑی بڑی امارتیں دے کر خوش ہو چکے تھے خوشی سے کہنے لگے کہ اب ہم اس گھر میں رہیں گے ہمارے نئے ابا تو بڑی امیر ہیں ہمیں پیٹ بھر کر کھانے کو بھی دیں گے ہمیں مزدوریاں نہیں کرنی پڑیں گی رزیہ ابھی بھی سخاوت سے ذرا جھجک رہی تھی تب بھی سخاوت نے کھانا آرڈر کیا اور کئی قسموں کے کھانے وہاں پر آ چکے تھے جب میز پر کھانا لگایا گیا تو بچوں کے موں سے رالے ٹپکنے لگیں سب یوں کھانا کھا رہے تھے جیسے آج سے پہلے کبھی نہ کھایا ہو اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے دیکھ کر رزیہ سخاوت کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے آپ جیسے فرشتہ لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں میں نہیں جانتی تھی یہ سن کر تو سخاوت مسکرا اٹھا تھا کہنے لگا کہ تمہارے بچوں کو میں بالکل اپنی اولاد جیسی محبت کروں گا سخاوت کو بھی کھانا کھانے کا کہا گیا مگر وہ کہنے لگا کہ مجھے بوک نہیں ہے تم لوگ کھاؤ اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے باہر چلا گیا رزیہ کو بھی بوک لگی تھی وہ بھی آس پاس گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر بچوں کے ساتھ بریانی کھانے لگی آخر میں وہاں پر پڑاوا جوز بھی پیا بہت دنوں بعد شاید پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اس لئے رزیہ کو نیند آنے لگی وہ نیند میں اس قدر بوجل ہوئی کہ وہیں لاؤنچ میں ہی پڑے سوفے پر اونگنے لگی اس کے بچے بھی وہیں آس پاس سوفے اور بیٹھ پر سو چکے تھے جب رزیہ کی آنکھ کھلی تو بلکل گھر میں خاموشی چھائی تھی نہ جانے وہ کتنے گھنٹوں تک سوتی رہی آس پاس نظر دڑا کر دیکھا تو وہاں پر اس کا کوئی بھی بچہ موجود نہیں تھا نہ ہی سخاوت تھا وہ ایک ایک بچے کو پکارنے لگی کہ وہ کہاں ہے مگر دونوں کمرے لاؤنچ چھت کہیں کوئی بھی موجود نہیں تھا رزیہ چیخ چیخ کر سخاوت کو بلانے لگی یہاں تک کہ اس کا سب سے چھوٹا بچہ بھی وہاں پر نہیں تھا رو رو کر کہنے لگی کہ میرے بچے کہاں گئے دروازے پیٹھنے لگی مگر فلیٹ کا دروازہ باہر سے ہی بند تھا دل میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے تھے کچھ دیر بعد جب سخاوت گھر آیا تو رزیہ اسے پوچھنے لگی کہ میرے بچے کہاں ہیں کدھر چلے گئے ہیں مگر سخاوت تو بالکل ہی کوئی بھیڑیا بن چکا تھا اگلے پل اس کے چہرے سے شرافت کا خال اتر چکا تھا اور شیطانیہ چہرے پر چھا چکی تھی اسی کے ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ تمہارے بچے وہیں جا چکی ہیں جہاں انہوں نے جانا تھا اور اب تم چپ چپ وہی کرو گی جو میں کہوں گا رزیہ حیران پریشانسی سخاوت کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب سخاوت کہنے لگا کہ میں ایک گروہ کا ہیڈ ہوں میرا کام گاؤں سے گلی محلوں سے بچوں کو کسی نہ کسی طرح اغوا کر کے یہاں لانا ہے اور پھر اپنے خفیہ اڈے پر ان کو بھیک مانگنے کی ٹریننگ دینا ہے اگر مجھے بچوں کے ہاتھ آنکھ کان نکالنی پڑے تو میں وہ بھی پھوڑ کر رکھ دیتا ہوں تم جیسی کئی عورتیں ہیں جن کو میں جھانسہ دیکھ کر یہاں لے کر آیا ہوں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں جن کو میں سمگلنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں اب بہتر ہے کہ چپ چاپ میرے اس کام میں ساتھ دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا رزیہ کے تو اوسان خطا ہو چکے تھے آخر اس کی غلطی کیا تھی وہ کیسے اپنے بچوں کو اس طرح کے شک سے چھڑواتی اس نے تو سوچا تھا کہ اپنے بچوں کو سکون کی زندگی دے گی لیکن شاید ابھی اس کی ازمائشیں ختم نہیں ہوئی تھی سخاوت اسے بھی وہیں پر لے آیا تھا جہاں پر بہت زیادہ بچے اور عورتوں کو اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا وہاں پر اس کے بچے بھی رو رہے تھے اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ایک جانب کو لوارسو کی طرح پڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا رزیہ تو بھاگ کر اپنے بچے کے پاس گئی تھی لیکن اس شخص نے اسے گھسیٹ کر دور کیا اور کہنے لگا کہ میں تب ہی تمہارا بچہ تمہیں دوں گا جب تک تم میرا یہ کام نہیں کرو گی وہ اسے شوپر پکڑا چکا تھا کہ جا کر فلان جگہ پر فلان شخص کو دے کر آو ورنہ تمہارا بچہ بھوک سے مر جائے گا مجبوراں وہ چیز مطلوبہ جگہ پر چھوڑ کر آئی تھی تب اس کا بیٹا اسے کچھ دیر کے لیے ملا تھا بجائے ہمت ہانے کے ابھی بھی ثابت قدم کھڑی تھی ایک مرتبہ جب اس شخص نے اسے ایک پیکٹ جا کر اسی کی جیسی ایک عورت کو دینے کا کہا تو بجائے اسے مطلوبہ عورت کو دینے کے وہ پولیس ٹیشن میں گئی تھی اور ساری بات وہاں پر پولیس والوں کو بتائی تھی چاندی گھنٹوں بعد رنگے ہاتھوں اس شخص کے اڈے پر چھاپا مارا گیا تھا سخاوت اور اس کے ساتھ ملے وے تمام تر گروہ کو پکڑ لیا گیا تھا رزیہ کو اپنے بچے مل چکے تھے وہاں پر عجیب سا طوفان مات چکا تھا وہ اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگی کہ جب وہاں پر آنے والا ایسے چو اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا دو دن تک انہیں پولیس کی تحویل میں رکھا گیا تھا جب اس نے رزیہ کی کہانی سنی تو وہ بھی بڑا ہی خدا ترس قسم کا شخص تھا اس نے رزیہ کی خرچے اٹھانے کی ذمہ داری لے لی اپنے گھر میں موجود کوارٹر میں رہنے کی جگہ دی اور رزیہ کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا یوں رزیہ کی زندگی کچھ بہتر ہو چکی تھی وہ گھر کے کام کر کے وہیں کوارٹر میں رہنے لگی اور اس کے بچے سرکاری سکول میں پڑھنے لگے اب تو بس یہی دعا تھی کہ خدا اسے مزید کوئی ازمائش نہ دکھائے لیکن نہ جانے کب تک اس کی زندگی میں سکون تھا